اسلام علیکم ویلی ماتمیٹکس یورن نوبر 3 انٹیگریشن اور آج ہم نے فامولاز پڑھنے ہیں انٹیگریشن کے جس سے ہمیں بیسیک انٹیگریشن ہمیں سمجھ آئے گی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس f of x and phi of x are two functions ہیں اور phi کا جو derivative ہے وہ کس کی ایکول ہے f of x کے تو phi of x کے ہمارے پاس anti-derivatives ہیں تو f of x کے ساتھ جب ہم value put کریں گے derivative کی تو اس کا integration لیں گے تو ہم نے اس کو کیا لکھ لیا phi of x کو integration f of x dx کو جب ہم نے اس کو integration لی تو derivative cancel ہو کے phi of x آگیا یہ جو sign ہے ہمارے پاس اس کو کیا کہتے ہیں symbol of integration with respect to x اس میں جو f of x ہے جس کو ہم نے integrate کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ integrand ہے اور functions to be integrated اور جو phi of x ہے ہمارے پاس integral ہے یا anti-derivative ہے c ہمارے پاس کیا ہے یہ integration ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں integral اور اس کی limit define نہیں ہے اس لئے ہم اس کو indefinite integral کہتے ہیں اگر integration میں ہمارے پاس a ہوگا constant اس کو start پہ لکھ لیں گے دو function plus ہو رہے ہوں گے minus ہو گے ہو گے تو دونوں کو کیا کریں گے ہم separate کر لیں گے اور plus minus derivative اور integration ایک دوسرے کے ریسی بروکل ہیں اس لئے جب بھی آئیں گے دونوں کو کیا کر دیں گے cancel ہو گے جیسے یہ derivative اور integration دونوں آپس میں cancel ہو گے تو کیا آجے گا only f of x آئے گا standard formulas ہیں یہ ہم نے اس کو دیکھ رہے تھے تو constant ہے a تو اس کو ہم لکھ لیں گے start پہ اگر plus minus ہو رہے دو function تو integration separate لکھے plus minus کریں گے the main important formula ہے ہمارے پاس power adding formula ہم کہتے ہیں اس کو x کی power n ہے تو کیا کریں گے اس میں power میں ایک plus کریں گے وہی power کو ہم divide کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو پہلی value ہے وہ ہمارے پاس کیا آئے گا یعنی function ہے ہمارے پاس اور next جو دیا ہوئے ہے وہ اس کا derivative ہے derivative of base without power تو کرنا گیا ہم نے اگر without power derivative جو بھی ہمارے پاس function تھا اس کی power میں ہم کیا کریں گے plus one اور وہی power کو کیا کریں گے divide اور plus c write کریں گے اس طرح سے یہ four کا یہ function without power آگئے derivative تو power میں plus one وہی power کو divide پھر تکنومیٹر کی بات آ رہی ہیں cause ہے تو ہمارے پاس cause کا derivative کیا آئے گا sign اور plus کے c similarly اگر cause ax ہے تو دیکھیں cause کا derivative کیا آئے گا sign اور یہ ax plus b ہے اس کا denominator پہ derivative لے لینا تو ax کا deriv کیا آئے گا a similarly sign ہے تو sign کی integration کیا آئے گی minus cause plus c derivative سے change ہے اگر ایسی ہمارے پاس sign ax plus ہوگا تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں sign کی integration minus cause اور یہ ax plus b ہے اس کا denominator میں اگر derivative رائی کر لیں تو a plus c پھر 9 میں ہم نے sec square دیکھنا ہے تو sec square ہمارے پاس کس کا derivative تھا یعنی 10 کا جب derivative لیتے تھے تو ہمارے پاس کیا آتا تھا sec square اب جب sec square اس کا دیکھنا ایسے sec square derivative ہے 10 کا تو یہ کیا اس لئے ہم نے write 10 x plus c similarly sec square ax plus b ہوگا تو ہم نے کہا sec square derivative 10 کا denominator in angle derivative x то وہ کیا ہے similarly اگر ہم ایسے لیتے تھے cause sec square minus cot x derivative لیں گے تو ہمارے پاس سے فارمول آئے گا minus minus کیا ہوگا plus but اس کی جب integration لیں گے دیکھیں کس کا derivative ہے تو وہ کیا آئے گا minus cot x cot cot x plus b ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا minus cot اور ax plus b ہے تو ہم کیا آئے گا اس ہی کا denominator derivative پھر لیں گے تو کیا آئے گا sec x اس طرح صحیح 14 میں sec x x 10 x ہے تو ہم نے اس کو sec write کر لیں گے اور اس angle کا derivative 15 میں cos second x ہے تو cos second ہم derivative لیا تھا minus cos x کا تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ ہمارے پاس cos sec x اور cortex x ہماری اپنی مرضی ہے کہ minus کا derivative آتا ہے cos کے minus minus کیا ہوگا plus but اس کی integration لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا minus کے cos second پھر جب cos x plus b is integration لینی ہے cortex کی تو کیا لکھ لیں گے cos اور x plus b denominator denominator میں derivative لیں گے وہ کیا آئے گا 1 over e exponential میں ہمارے پاس e kie power x ہے تو اس کا derivative لیتے تھے وہاں پہ e kie power x write کر کے جو بھی power the exponent تھا اس کا derivative لیتے تھے تو اس کا مطلب 1 آتا تھا x کا derivative اب اس میں سے اگر integration لینی ہے تو یہاں پہ e kie power x ہے اور denominator میں اس derivative لیتے ہیں تو وہ کیا آئے گا 1 ایک power x denominator میں اس derivative تو وہ a آئے گا 19 میں ہمارے پاس dx integration آئے گی وہ کیا آئے x over log یعنی کہ log base کے ساتھ write کرنا ہے پھر ایسا ہی function ہے اسی کا ہمارے پاس derivative ہے function denominator میں اور numerator میں function جو بھی denominator ہوگا اس کے ساتھ ہم write کر لیں function تو ایسا ہی ہمارے پاس one over x ہے x derivative کیا ہوتا ہے one تو جو بھی denominator اس کے ساتھ log write کر لیں similarly a x plus b تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ formula ہے ہمارے پاس دیا ہوئے ہمارے پاس ax plus b تو یہاں پہ ax derivative اوپر بننا چاہئے تو ax derivative کیا ہوگا a missing ہے کیسے لے کے آئیں گے a multiply بھی کریں اور divide بھی کریں گے a سے multiply بھی اور divide بھی تو denominator ہے اس کا لیں گے log اس طرح سے ہم نے یہ solve کر لیے تو sec کی ہم نے integration ہوتی ہے log of sec plus 10 یہ یاد کریں اس کا ہم improve کریں گے sec ax plus b b بڑی بار paper میں بھی آ چکا ہے sec ax plus b ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا sec plus 10 اور angle derivative ہمارے پاس sine over cause ٹھیک ہے اب cause کا derivative بنانا ہے تو کیا کر لیں گے دو بار پہلے minus لکھ لیا minus minus کیا ہوگا plus اب cause آگیا cause کا اوپر derivative ہے تو ہم کیا لکھ لیں nature log of cause x plus c minus log of cause x plus c تو اس کا مطلب یہ ہمارے لگ of cause x power کو start پہ بھی لکھے جا سکتے ہیں جیسے log 1 کی power x ہو تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں log of x تو دوبارہ ہم reverse بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ جو بن رہا ہے inverse تو کیا آج ہے 1 over cause اب 1 cause ہے تو 1 over cause ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جس کے equal ہوتا ہے sec یہ value بن سکتی ہے ہمارے پاس similarly 10 ax plus b ہے تو ہمارے پاس 1 over a جو بھی angle کا derivative denominator میں write کر لیں caught ہے تو caught کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں cause over sine تو اب اس کا مطلب یہ بنا کہ ہمارے پاس denominator میں numerator میں کس کا derivative بن گیا ہمارے پاس sine کا function اوپر اس کا derivative ہے denominator کے ساتھ ہم کیا لکھ سکتے ہیں جو بھی function log اس طرح سے ہم نے cause کو log of sine x write ہمارے پاس sine inverse کا derivative 1 minus x تو جب integration لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے sine inverse دیکھ similarly اگر اس کے ساتھ minus لگا دیں گے تو کیا بنے گا cause کا اس لیے کہ ہمارے پاس جو cause inverse کا formula اس کے ساتھ کیا آتا ہے 1 minus x کے تو جب اس کی integration لیں گے تو ہم کیا لکھ لیں گے اس کے ساتھ یہ cause inverse x تو اس لیے یہ value جو ہمارے پاس بنے گی integration minus one one minus x کے تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں cause inverse x بھی لکھ سکتے ہیں plus c یا اس کے ساتھ minus sine inverse x plus c بھی لکھ سکتے ہیں one over a square minus x square تو کیا a sine inverse x over a ایسے one over one plus x square کہا 10 inverse x over a 10 inverse کا جو formula ہے ہمارے پاس 10 inverse کا 10 inverse کا جو formula تھا وہ آتا تھا one over one plus x square تو اس لئے ہمارے پاس یہ جو values ہیں 10 inverse کیا آئے گی اس کو code بھی لکھ سکتے ہیں یہ بڑا ہی important formula ہے important formula ہے ہمارے پاس one over a square plus x square اور dx تو یہ بہت بار use ہوگا ہم نے دیکھنا ہے ویسے اگر one ہوتا یہاں پہ تو کیا بنید 10 inverse بڑ یہ کس کا square آرہا ایک ہے اس کو start پہ بھی divide کرنا similarly 34 میں one over x square minus a square ہو تو کیا لکھیں گے log x plus x square minus a square اور one over a square plus x square ہو تو اس کا اور پہ سکیر root ہو تو کیا لگ سکتے ہیں log x plus a square plus x square similarly یہ ہمارے پاس secant inverse کا formula لیں گے تو secant inverse کے لیے ہمارے پاس تھا one over x into x square minus ہو بھی اس کی integration لیں گے تو ہمارے پاس یہ formula بنے گا minus لیں گے تو ساتھ cos inverse کا بھی بن سکتے similarly one over x x square ہو تو کیا آئے گا one over secant inverse x over a similarly اگر یہاں پہ one over x پہلے ہے یہاں پہ a ہے تو angle کس کا square ہے x تو angle پہ بھی divide کرنا ہے without square اور start پہ بھی ہم نے کیا تھا یہ ایک square ہے تو angle پہ بھی ہم نے divide کیا تھا یہ تو basic formula تھی جس کو use کر کے question کو solve کر